السلام علیکم نمشکار میرے نام موئین کھا اور میں آپ سب ہی لوگوں کا اس چین کے اندر بہت بہت استقبال کرتا ہوں اور آج آپ کو بتانا والا ہوں ایک ایسا اوپائے جس کو کر کے کسی بھی دو لوگوں کو ہمیشہ کے لیے الگ کیا جا سکتا ہے ان کو ایک دوسرے سے دور کیا جا سکتا ہے اور اس اوپائے کو اگر آپ نے کر لیا تو میں یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں دو لوگ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے الگ بھی ہوں گے ایک دوسرے سے دور بھی ہوں گے اور دو لوگوں میں انبن ہو جائے گی اور اسی مقصد میں دو لوگ ایک دوسرے سے دور ہو کر کے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اتنا آسان یہ اوپائے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو کسی بھی دو لوگوں کو الگ کرنے کا اوپائے میں کیوں بتاتا ہوں تاکہ آپ کا جو پہلے رسطہ تھا کسی کے ساتھ آپ کا پارٹنر پریمی پریمی کا پتی پتنی جو بھی ہے اس کے آپ کا واپس اے آپ ایک حصل ہو اس مقصد کے مادیم سے جو بھی اس اوپائے کو کرے گا اور اس کا مقصد صاف ہوگا تو میں یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں کوئی بھی دو لوگ ہمیشہ کے لئے الگ بھی ہوں گے ایک دوسرے سے دور بھی ہوں گے اتنا آسان میں آپ کو اوپائے بتا رہا ہوں تو اس اوپائے کو اگر آپ نے کر لیا تو میں یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں دو لوگوں میں انبن تو ہوئی ہوگی اور دو لوگوں میں ایک دوسرے سے دوری بھی ہو جائے گی ایک دوسرے کے لوگ کھلا کرتے ہو جائیں گے تو یہاں ہم نے ممتہ لکھا ہو اور یہاں اس انسان کا نام جس کو الگ کرنا ہے ٹھیک ہے ایسا کرنے کے بعد آپ کو یہاں بھی کروز بنانا ہے اس کے نیچے بھی آپ کو ایک کروز بنانا ہے اور ان کروزوں کو آپ کو کرنا ہے بند ایسا کرنے کے بعد پھر آپ کو ان سبھی بوکسوں میں کروز آپ کو بنا لینا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے ایسا کرنے کے بعد آپ کو سمپل سا اپائے میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسا کرنے کے بعد آپ کو اس کو اچھے سے الٹا کر کے اس طریقے سے یہاں سے ہی آپ کو بلکل بیچ میں سے ہی کٹنا چاہیے اس طریقے سے آپ کو کرنا ہے اور اس کو یہاں سے کار دینا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ان کو الگ الگ کرتا ہے اور اس کو آپ کو الگ الگ جمین کے اندر دبانا ہے جیسے اس کو گڑھا کھوڑنا ہے اس کو اپنے الگ دبانا ہے اور تھوڑا گڑھا کھوڑنا ہے اس کو آپ کو الگ دبانا ہے بس اتنا کام آف کو کرنا ہے میں یقین کے ساتھ بول سکتا ہوں کوئی بھی دو لوگ ہمیشہ کرئے اس اپائے کے مادیم سے الگ ہو جائیں گے ایک دوسرے سے دور ہو جائیں گے ایک دوسرے کے خلاف ہو جائیں گے اتنا آسان یہ اپائے تو اپائی کیجئے عائد علیہ السلام کے ساتھ نمشکار شاہواللہ